اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آم علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسی مارکٹنگ کا یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین آج ہم موجود ہیں ڈے جے سٹی کراچی کے سیکٹر فورٹین میں اور سیکٹر فورٹین میں جہاں ایسی بیلڈرز اور ڈیولپرز ایسی تاون آسس بنانے جا رہے ہیں اس کی کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر کنسٹرکشن اپ ڈیٹ کے لیے آج ہم موجود ہیں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ ایسی بیلڈرز اور ڈیولپرز نہ صرف وعدہ کرتے ہیں بلکہ اسے پورا بھی کرتے ہیں ایسی بیلڈرز اور ڈیولپرز نے وعدہ کیا تھا سب سے پہلے سرف کرنے کا یعنی کہ اپنے جو کسٹومرز ہیں جو ہماری آڈینس ہے اس کو کہا تھا کہ ہم سب سے پہلے پزیشن دیں گے اور پزیشن دینے کے لیے جو یہ وعدہ ہے وہ پورا ہوتا وہ مجھے نظر آ رہا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ کافی زیادہ سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو گراؤنڈ بریکنگ سرمینی تھی وہ ہم نے کی تھی اور اس وقت جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ اپنی اچھی سپیڈ سے آگے کی طرح بڑھتا چالا جا رہا ہے اور آپ کو کنسٹرکشن اپڈیٹ دیتے ہوئے بتاتا چلوں کہ ہماری سمام شیٹ کے اوپر کام چل رہا ہے اور تقریباً پچھتریے قریب یہ پلوٹس ہیں جو ہمارے سو پلوٹس تھے ان میں سے پچھتریے قریب پلوٹس کے اوپر کنسٹرکشن کا کام جاری ہے ساری ہے اس پیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ان میں کچھ کے اوپر پیچھے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیم کا کام چل رہا ہے یعنی کہ بیم سے کام بھی سٹارڈ ہونے والا ہے پلر کا کام ہے اور پھر چھت کی طرف ہم جائیں گے ناظرین یہ تھی تھی وہ والی شیٹ جس کے اوپر چھت کی طرف ہم جا رہے تھے لیکن اس سے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موڈل ٹاؤن ہاؤس ہے جس کا مادہ کیا گیا تھا ہماری جانے سے پہلے بھی اور موڈل ٹاؤن ہاؤس کا جو گری اسٹرکچر ہے وہ مکمل ہو چکا ہے دو چھتے کی ڈل چکی ہیں اور اب کچھ ٹائم کی اعواد ہم فنیشنگ کی طرف جائیں گے یعنی کہ پلسٹر کی طرف کام جائے گا اور پھر جو فنیشنگ کا مٹیریل ہے وہ لگنا شروع ہو جائے گا اور پھر آپ آ کر کے موڈل ٹاؤن ہاؤس کو وزٹ کر سکتے ہیں موڈل ٹاؤن ہاؤس میں آ کر ہماری کنسٹرکشن کالیٹی دیکھ سکتے ہیں اور پھر اپنے مستقبل کے لئے ایک بہتر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں ناظرین یہ دی موڈل ٹاؤن ہاؤس کی اپ ڈیٹ آگے بڑھ رہا ہے کہیں پر زیادہ اور کہیں پر کم کام اپنی سپیڈ کے مطابق چلتا جا رہا ہے آپ کو موڈل ٹاؤن ہاؤس کے حوالے سے میں نے بتایا اس کے بعد دوسرا پیکیج تھا جس کے اوپر میں نے بتایا کہ چھت کی طرف ہم جائیں گے اور پھر یہ تیسرا پیکیج ہے جو ہم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر پلنٹ کے حوالے سے کام چل رہا ہے پلنٹ کے بعد ہم پلر کی طرف جائیں گے اور کچھ عرصے کے اندر پلر مکمل کرنے کے بعد پھر اس کے جو گریہ سٹرکچر ہوگا گریہ سٹرکچر کو ہم پھر آگے کی طرف بڑھاتے چلے جائیں گے ناظرین اس کے علاوہ ایسی بلڈرز اور ڈیولپرز کے حوالے سے مزید بتانا چاہوں گا کہ ایسی بلڈرز اور ڈیولپرز ڈی ایچ ای سیڈی کراچی کے اندر وہ پہلے پرائیوٹ بلڈر تھے جنہوں نے اپنی بلڈنگ کو مکمل کیا سٹرکچر کے اندر اور پھر کمپلیشنٹ سارٹیفیکٹ بھی ہمیں دیا گیا برگیڈر آیاسم مصطفیٰ کے جانب سے ہم ہی وہ پرائیوٹ بلڈرز تھے جنہوں نے اپنی بلڈنگ کو مکمل کر کے آپ ڈیلیور بھی کر دیا اگر آپ چاہیں تو ہمارا کالیٹی آف جو ورک ہے وہاں پر آ کر کے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں ایزی ٹاؤن آسسس کے حوالے سے مزید بتاتا چلوں کہ ہمارے چند پیکجز اور ہیں جہاں پر لین کی طرف کام مکمل ہو چکا ہے لین کے بعد پلند کی طرف کام جائے گا پلند سے پھر ہم مزید آگے کی طرف کام کو لے کر چلتے رہیں گے یہ ایک سو پچیس سکوئر یاد کے ٹاؤن آسس تھے جن کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دی گئیں لیکن اگر ایک سو پچیس سکوئر یاد کے جو ٹاؤن آسس ہیں ان کی حوالے سے اپ ڈیٹ بتاتا چلوں تو وہاں پر ڈگنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے ایگزیویشن کا کام کچھ پلوٹس کے اوپر چل رہا ہے اور ہم پلند کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ لین کی طرف جائیں گے اور پھر پلند کی طرف جائیں گے ناظرین اگر آپ چاہیں تو ایزی ٹاؤن ہاؤسس کی سائٹ بار آ کر ہمیں خود بھی وزیڈ کر سکتے ہیں ہمارا کیمپ آفسس یہاں پر موجود ہے اور آپ خود یہاں پر آ کر کے ایک فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایزی ڈاؤن ہاؤسس میں کنسٹرشن کا کام کس سپیڈ سے چل رہا ہے کس کالیٹی کے ساتھ چل رہا ہے آج کے لیے تنہیں اپنے ہوستہام علی کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ